بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارز کر رہا تھا امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ بہت کسر سے مطالعہ بھی فرماتے اور اللہ تعالی نے آپ کو قوی حافظہ بھی عطا فرمایا اس زمین میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا یہ اُس زمانے کی بات ہے جب مذہبی طبقے میں کمپیوٹر اتنا رائج نہیں تھا اور کمپیوٹر کے ذریعے ریسرچ کرنا خاص طور پر شاملہ وغیرہ کے ذریعے ریسرچ کرنا اور اُس میں ہزاروں کتابوں کا ہونا اور پھر سرچ کر کے کسی عبارت کو ڈھونڈنا یہ مذہبی طبقے میں اتنا رائج نہیں تھا اگر کسی کے پاس ہوگا بھی تو یہ عام مذہبی لوگوں کو معلوم نہیں تھا یا یوں کہیے کہ استعمال نہیں تھا تو میں آجز فقیر اور بغدادی صاحب بھی ہم امیر المجاہدین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے جو عرض کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اتنی کتابیں خریدتے ہیں اور یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا کتابیں آتی رہیں گے اگر آپ کمپیوٹر لے لیں اور کمپیوٹر میں یہ سسٹم ڈاؤنلوڈ کر لیا جائے تو ہزاروں کتابیں سٹور بھی ہو جائیں گی پھر یہ کتابیں خریدنی بھی نہیں ہوں گی اور آسانی سے متعلق بھی کر لیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی حدیث پاک یا عبارت ڈھوننی ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے بہت آسانی سے ڈھون لیں گے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہم نے یہ جو سوچ اپنائی ہے اس سے امیر المجاہدین بہت خوش ہوں گے چونکہ یہ آسانی کا باعث ہوگا تو آپ یقیناً اس کی حوصلہ ضائع فرمائیں گے لیکن جب حضرت سے یہ باتیں عرض کی اور عرض کیا کہ کمپیوٹر یہاں ہم رکھ دیں اس میں یہ سارا سسٹم ہم ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں آپ کئی کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکیں گے اور آپ سرچ بھی کر سکیں گے تو امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علی الرحمہ نے آپ نے فرمایا کہ کمپیوٹر کا صرف یہی تو کام نہیں ہے اس سے اکثر لوگ یعنی عام لوگ جو ہیں اسے غلط استعمال کرتے ہیں اس زمانے میں انٹرنیٹ کا اس طرح کا دور یعنی نہیں تھا اس کا رواج نہیں تھا ایسا ہوتا کہ فلم اور ڈرامو کی سیڈیاں ملتی ہیں لوگ وہ لے آتے اور کمپیوٹر میں دیکھتے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کوئی سیڈی لیا ہوں اور فلم ڈرامو میں سے کوئی چیز دیکھ لوں امنی کا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بارے میں کوئی بھی گمان نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس پر اعتماد کیسے کر سکتا ہوں اس موقع پر حضرت امام غزالی علی رحمہ کے قول یاد آیا کہ جو اپنے نفس پر اعتماد اگر کرتا ہے تو اس نے در حقیقت ایک بہت بڑے دھوکے باس پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ معلوم میں کوئی ایسی چیز دیکھ لوں یہ آپ کا احتیاط کا انداز بھی تھا اور حضرت امام غزالی علی رحمہ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بہت زیادہ محتاد ہوتے ہیں اور نفس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جہاں یہ احتیاط کا انداز تھا وہیں آپ کی یہ تربیت کا انداز بھی تھا اس دور کے اندر تو یہ یوٹیوب فیس بوک ہاتس اپ اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں اس کا استعمال نہیں تھا لیکن اب آپ کی جب باتیں اور نصیتیں یاد آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ کبھی بھی اپنے نفس پر حروسہ نہ کرنا اگر ضرورتاً تم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو تو اس کا خیال کرنا کہ کہیں تمہیں نفس گناہوں میں مبتلا نہ کر دے حضرت نے آگے جو اشارت فرمایا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلپ میں سماعت کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے موسیقی